تازہ ترین خبروں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکنز دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر دیکھتے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں میں ہوں اسلام الدین خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پرہا ٹائمز جیل میں بند قیدیوں کے لیے الویر ٹرسٹ آگے آیا ہے فری لیگل ایڈ کلینک پروجیکٹ آجات کے تحت جو قیدی وکیل نہیں کر پاتے ہیں جھوٹے ایلزاب میں سزا کاٹ رہے ہیں جو گریب ہے پیسوں کی کمی کی وجہ سے جیل سے باہر نہیں آ پا رہے ہیں ان کی مدد کیلئے اب ہاتھ بڑھایا ہے پروجیکٹ آزاد کے تحت الویر سنسطھان کیا جانکاری دی ہے عبدالوحاب پروجیکٹ ڈائریکٹر اور شیخ صفی اللہ ٹرسٹی نے آپ کی سنسطھا جو ہے یہ کس طرح سے کام کرتے ہیں میرا نام عبدالوحاب شیخ ہے جو کہ میں ایک ایڈوکیٹ ہوں اور ہم لوگ البر فاؤنڈیشن ممبئی سے کام کر رہے ہیں اور یہ بومبے میں ہم نے لیگل ایڈ کلینک کی شروع دوہزار گیارہ میں کی تھی اور پروجیکٹ آزاد کے تحت ہم نے بومبے کے تمام جو جیل ہے جیل میں کاؤنسلنگ کی ہمیں پرمیشن تھی اور ہم نے اس کے تحت ہم نے دھائی سو سے زائد لوگوں کو ریہا کر آیا جو بے گناہ تھے یا گیر آدن تھے یا پھر کوئی ایسے تھے جن کی مجبوری تھی اور جس کے ویسے گناہ کر کے وہ جیل میں چلے گئے تھے اور آج ہم کو ایسا لگا کہ ممراہ میں بھی اس کی بہت ضرورت ہے تو ہم لوگ ممراہ میں بھی اس چیز کے شروعات کرنے جا رہے ہیں جو جیل میں بند رہتے ہیں ان کو آپ لوگ کس طرح سے مدد پہنچ جاتے ہیں اور کس طرح سے ان کو باہر نکالا جاتا ہے جیل کے اندر بیسیکلی گورنمنٹ کے تحت ایک لیگل ایڈ کلینک ایکٹ ہے لیگل ایڈ سرویس اتوریٹی ایکٹ ہے اس کے تحت سوشل ورکر کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے اور ایڈوکیٹس ان کے رہتے ہیں گورنمنٹ کے اس کے تحت ہم کو پتا چلتا ہے کاؤنسلنگ کے دوران کی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو گہر آداتن ہیں یا کوئی پرابلم کی وجہ سے یا کوئی مجبوری ہو جاتی ہے جس کے وجہ سے وہ کرائم میں انوال ہو جاتے اور جیل میں آ جاتے جب ہم اس کی پوری کاؤنسلنگ کرتے ہیں اس کے بعد ہمارا ہوم ویریفکیشن کا ایک پروسس ہے جو الویر کے تحت ہوتا ہے یہاں پہ سوشل ورکر جاتے ہیں اور ان کا ہوم ویریفکیشن اور ان کی ریزننگ پتا کر کے پولیس کے کوارڈنیشن سے ہم ان کو چھوڑاتے ہیں ان کو چھوڑانے کے لیے جو پیسے وغیرہ لگتے ہیں وہ کون دیتا ہے جو پیسے لگتے ہیں بیسیکلی یہ ڈونیشنز آتے ہیں زکاة ہے اور مالی تاؤن جو بھار سے آتا ہے جسے کوئی ہمارے دوسرے انجیوز ہیں جو سپورٹ کرتے ہیں یہ پروجیکٹ کو ان کے تحت ہم یہ کام کرتے ہیں آپ کی جو سنستہ ہے یہ اور بھی کون کون سا کام کرتی ہے اس کے علاوہ اس کے علاوہ جو اس میں شوشل ورک ہے اس کو جیسے شراب ہے دوسرے چیزیں ہیں اس کو ہم دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سماج کے اندر سے یہ دور ہو اور اسلام کے بارے میں جو بھی غلط فہمیا ہے تو اس کو بارے میں ہم سمجھاتے ہیں کہ بتاتے ہیں کہ اسلام میں ہے کیا آپ خود آ کے پڑھیں دیکھیں آپ اس کے زبان میں الحمدللہ ہمارے تقریباً بارے تیرے زبان میں لنگویج میں ہمارے پاس قرآن ہے جو انہی کے زبان میں دیتے ہیں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اسلام میں کیا سکھاتا ہے تو آپ خود سے پڑھئے اور آپ چیک کیجئے کہ اسلام میں ہے کیا ہم اس کو دعوت دیتے ہیں انوائیٹ کرتے ہیں اور اس کے لنگویج میں الحمدللہ ہم ان کو قرآن دیتے ہیں تاکہ وہ پڑھیں اور اس کو پھر رتاتے ہیں کہ اسلام میں کیا سکھاتا ہے اور کیا ہے یعنی اسلامی جانکاری دینے کے ساتھ ساتھ آپ لوگ جو جیل میں بند ہیں جو مجبور ہیں ان لوگوں کو بھی اب چھوڑانے کا کام کرنا شروع کر دی جی جی الحمدللہ جو بے قصور ہیں اور ان کے جو بھی اگر گیر آدتن ہے تو انشاءاللہ اس کو بھی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اب تک ڈائی سو سے زیادہ لوگوں تک الحمدللہ ہو گئے آپ کو بتا دے کہ یہ سنسٹھا مومبئی سہیت اور بھی کئی جگہاں کام کر رہی ہے اب تک دو سو چھبیس قیدیوں کو جیل سے ریہا کر آ چکی ہے ساتھ ہی گریبوں کی مدد کرنے کے ساتھ ساتھ اسلامی جانکاری بھی مہیا کراتی ہے مگر پروڈیکٹ آزاد کے تحت قیدیوں کو جیل سے ریہا کرنے کا سرہنیے کار اب یہ سنسٹھا کر رہی ہے تمام خبروں کو جاننے کے لیے دیکھتے رہیے پرہار ٹائم موسیقی